ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV ٹورنٹو میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں تیزی شہری حکومت کا پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان شہر میں انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی اور کم سے کم اٹھائیس دن تک مخصوص کاروباروں کو بند رکھا جائے گا کینیڈا میں کورونا وارس کے پھیلاؤں سے صلاح جاری ہے کینیڈا میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعدار دو لاکھ تہتر ہزار سینٹیس ہو گئی مرک بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعدار دس ہزار چھے سو بٹیس ہو گئی ہے ویکسین کے حوصل افزانتائی سامنے آئے ہیں ہم سرم کے آخر میں روشنی دیکھ رہے ہیں جسٹین ٹوڈو کہتے ہیں کہ کینیڈا کے لوگوں کو دو ہزار اکیس کے پہلے تین مہینوں میں کسی وقت فائزر ویکسین تصیاب ہونی چاہیے کنیڈین شہریوں کی اکثریت نے کورونا وارس پر قابو پانے کے لیے کرفیو کے نپاس کی حمایت کر دی ایک عوامی سروے کے مطابق سرسر فیصد شہریوں نے اسرائیل سے اتفاق کیا نوجوانوں نے اس تجویز کی کم حمایت کی جو بائیڈن نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ماہرین پر مشتمل تیرہ رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور ایسو پیس کے حوالے سے بھی اہم علانات کیے ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے اور نائب صدر کاملہ ہیریس کے ہمراہ ایک ویب سائٹ بھی متعارف کر آئی ہے دنیا بھر میں کورونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ تینٹیس ہزار چونٹیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے علاقتیں بارہ لاکھ اناسی ہزار نو سو سترہ ہو گئیں جبکہ تین کروڑ چونسٹھ لاکھ پانچ ہزار چار سو سرسٹھ کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں مخالفین جلد مان لیں گے میں امریکہ کا صدر ہوں جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں کہ ٹرم کے تعاون کے بغیر اقتدار کی منتقلی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا جو بائیڈن نے ڈانرڈ ٹرم کو پیغام بھی دیا کہ صدر صحاب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ٹرنٹو میں منگل کے روز ریکارڈ 533 تین کیسز ٹیپورٹ ہوئے حکام کا کہنا تھا کہ ہمیں سنگین خطرہ درپیش ہے جس کے لیے مزید اگدہ مات کی ضرورت ہے بارز اور انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی سماجی تقریبات محدود ہوں گی شہری صرف ضروری میٹنگز میں شرکت کریں اور گھر سے کام کرنے کو ترجیح دیں مزید تفصیلات اس رپورٹ پہ ٹرنٹو کے میئر جان ٹوری نے شہر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے شہر میں انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی اور کم سے کم 28 دن تک مخصوص کاروباروں کو بند رکھا جائے گا کینیڈین سووے انٹیریو کے شہر ٹرنٹو میں کرونا وائرس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ شہر کے میئر جان ٹوری اور ٹاپ ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا کا کہنا ہے کہ شہر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ پریشان کن ہیں ٹرنٹو میں منگل کے روز 533 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ایلن ڈی ویلا کا کہنا تھا کہ ہمیں سنگین خطرہ درپیش ہے جس کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ شہر میں بارس اور انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی سماجی تقریبات محدود ہوں گی شہری صرف ضروری میٹنگز میں شرکت کریں اور گھر سے کام کرنے کو ترجی دیں شہر میں کیسینو، بینگو ہال اور انڈور گروپ فٹنس اور ورزش کی کلاسیں بند رہیں گی صحت اور حفاظت کی مخصوص ہدایات کے تحت کچھ مخصوص جم دوبارہ کھولنے کے قابل ہوں گے دوسری جانب میسیس آگا کی میر کی جانب سے پیل ریجن میں کرونا وائرس کے بڑھتی کیسز کو خطرناک قرار دیا گیا ہے گزشتہ روز شہر میں کرونا وائرس کے چار سو اٹھاوہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کینیڈا میں کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو اکاون ہزار آٹھ سو بیس ہو گئی آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھاسی ہزار سات سو تیرہ سی تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ تہتر ہزار سینتیس ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو بتیس ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لانکھ سترہ ہزار ایک سو اکاون ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار چار سو تیرانوے تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے سی ہزار سات سو تیرانسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار دو سو ساٹھ ہے البرٹا میں چونتیس ہزار آٹھ سو تیہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین سو چھے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں انیس ہزار دو سو انتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیف ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو چوراسی ہے وزیر آزم جسرین ٹوڈو نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کا تجربہ انتہائی حوصلہ افزا اور زبدست تجربہ ہے اور کینیڈا کی معاشرتی اور معاشی زندگی کی بحالی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے ہم سرنگ کے آخر میں روشنی دیکھ رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم جسرین ٹوڈو نے آج کہا کہ کرونا وائرس ویکسین کا تجربہ انتہائی حوصلہ افزا اور زبدست تجربہ ہے اور کینیڈا کی معاشرتی اور معاشی زندگی کی بحالی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے ہم سرنگ کے آخر میں روشنی دیکھ رہے ہیں پریس بریفنگ کے دوران کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو کینیڈا کے لوگوں کو دوہزار اکیس کے پہلے تین مہینوں میں کسی وقت فائزر ویکسین دستیاف ہونی چاہیے ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سائنسدان ناقابل یقین حد تک سخت محنت کر رہے ہیں کینیڈا نے پہلے ہی فائزر اور اس کے جرمن شراکت دار بائیو ٹیک کے ساتھ دو خوراکوں والی ویکسین کی دو میلین خوراکوں کے لیے آرڈر دے رکھے ہیں تاکہ کمپنی کو ہیلتھ کینیڈا سے لازمی طور پر باقاعدہ منظوری ملتے ہی اسے یہاں تائناک کیا جا سکے جب ہیلتھ کینیڈا کو اس کی حفاظت افادیت اور میار کا یقین ہو جائے گا تو اس ویکسین کو استعمال کے لیے منظور کیا جائے گا ٹروڈو نے کہا کہ جب فائزر کے نتائج کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو شہریوں کو کیسز کے بوجھ کو سمحالنے کے لیے سہت عامہ کے رہنوہ اصولوں پر عمل پیرا رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو دگنا کریں ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا ہے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے دو تہائی شہریوں کی جانب سے اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے کہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے عارضی طور پر رات کا کرفیو نافس کیا گیا تو وہ اس کی حمایت کریں گے مختلف عمر کے لوگوں کی جانب سے الگ الگ رائے دی گئی جبکہ نوجوانوں کی جانب سے اس تجویز کی کم حمایت کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا خطرناک ہونے کی صورت میں کینیڈا بھر میں کرفیو نافس کرنا پڑا تو کر دیا جائے یہ بات ایک مشہور سروے ٹیم کی جانب سے جاری ایک تازہ ترین سروے ریپورٹ میں کہی گئی ہے لیجر اینڈ اسوسییشن فور کینیڈین اسٹڈیز کی جانب سے کیے گئے سروے میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے دو تہائی شہریوں کی جانب سے اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے کہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے عارضی طور پر رات کا کرفیو نافس کیا گیا تو وہ اس کی حمایت کریں گے سروے میں سرسٹھ فیصد شہریوں نے اس رائے سے اتفاق کیا مختلف عمر کے لوگوں کی جانب سے الگ الگ رائے دی گئی جبکہ نوجوانوں کی جانب سے اس تجویز کی کم حمایت کی گئی اٹھارہ سے چوتیس سال کے عمر کے پچپن فیصد جواب دہندگان نے کہا کہ وہ کرفیو کی حمایت کریں گے جبکہ پچپن اور اس سے زیادہ عمر والوں میں سے تین چوتھائی افراد نے اس کی تائید کی چھے سے آٹھ نومبر تک ہونے والے اس آن لائن سروے میں ایک ہزار پانسو چوتیس کینیڈین اور ایک ہزار دو امریکیوں کی رائے لی گئی دوسری جانب کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافے کی سبب مختلف صوبوں اور شہروں میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کیا جا رہا ہے صدر ڈرانلڈ ٹرم کے کرونا وبا سے متعلق دماد کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے والے جو بائیڈن نے کرونا وبا کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ساتھ نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے جس میں تمام امریکیوں کو کرونا ٹیسٹ کی مفت سہولت اور ویکسین کی دستیابی کی صورت میں اس کی تقسیم کو مساوی بنانا شامل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدارتی الیکشن میں کامیاب ہونے والے جو بائیڈن نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ماہرین پر مشتمل تیرہ رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور ایسو پیس کے حوالے سے بھی اہم اعلانات کیے ہیں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حالیہ امریکی صدارتی الیکشن میں کانٹے دار مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان چودہ دسمبر کو ہونا ہے جبکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بیس جنوری سے نبھانا شروع کریں گے تاہم انہوں نے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے اور نائب صدر کاملہ حیرس کے ہمراہ ایک ویب سائٹ بھی مطارف کرائی ہے صدر ٹرم کے کرونا وبا سے مطالق اقدامات کو سخت انقید کا نشانہ بنانے والے جو بائیڈن نے کرونا وبا کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ساتھ نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے جس میں تمام امریکیوں کو کرونا ٹیسٹ کی موقع سہولت اور ویکسین کی دستیابی کی صورت میں اس کی تقسیم کو مساوی بنانا شامل ہے جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی سے قبل ٹرانزیٹ پیریٹ کے دوران ڈاکٹر ووک مرتی سابق پوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن کمیشنر ڈاکٹر ڈیوٹ کیسلر اور یل یونیورسٹری کے ایسوسییٹ پروفیسر اور ایسوسییٹ دین ڈاکٹر مارسیلا نوزیز اسمت پر مشتمل تیرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے جو انہیں عالمی وبا کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے کرونا وارث کے کیسز اور اس سمواد کے اتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروز سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک دو لاکھ پینٹالیس ہزار نو سو تین تالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے واروں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار سات سو چودہ ہو چکی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ پہ ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ تین تیس ہزار چونتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں بارہ لاکھ اوناسی ہزار نو سو سترہ ہو گئیں جبکہ تین کروڑ چونسٹھ لاکھ پانچ ہزار چار سو سرسٹھ کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک دو لاکھ پینٹالیس ہزار نو سو تین تالیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار سات سو چودہ ہو چکی ہے بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وارث میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ ستائیس ہزار چھ سو پندرہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھاسی لاکھ چھتیس ہزار گیارہ ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ وارث ایک لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو بیالیز زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ستاون لاکھ ایک ہزار دو سو تیراسی تک جا پہنچی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد بیالیس ہزار دو سو ساتھ ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز اٹھارہ لاکھ اناتیس ہزار چھ سو انسٹھ رپورٹ ہوئے سعودی عرب اسی فیرس میں ستائیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس اب تک کل امواد پانچ ہزار پانچ سو چھ سو چھ ساتھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے ماریزوں کی تعداد تین لاکھ ایک کیاون ہزار چار سو پچپن تک جا پہنچی ہے امریکی صداعتی انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈر نے ٹرم کے شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ٹرم بطور صدر اپنے پیچھے جو وراست چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے نومنتقب صدر جو بائیڈر نے ڈانلڈ ٹرم کے شکست تسلیم نہ کرنے کو شرمناک قرار دے دیا غیر ملکی خبر عصائدار کے مطابق امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈر نے ٹرم کی شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا جو بائیڈر نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور وہ ہر چکے ہیں ڈانلڈ ٹرم کا انکار شرمناک ہے لیکن اقتدار کے منتقلی کو کوئی نہیں روک سکتا اور تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا ٹرم بطور صدر اپنے پیچھے جو براست چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں نومنتخب صدر نے کہا کہ ٹرم کے تعاون کے بغیر اقتدار کے منتقلی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا جو بائیڈر نے ڈانلڈ ٹرم کو پیغام بھی دیا کہ صدر صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں جو بائیڈر نے عالمی رہنماؤں کو بھی پیغام دیا کہ گیم میں واپس جا رہے ہیں امریکہ واپس آ گیا ہے اور تنہا نہیں واضح رہے کہ امریکہ میں الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان چودہ دسمبر کو ہوگا اور صدر ٹرم نے ٹوئیٹ کی ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے اختتام پر جیت جائیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو ٹی وی اپ ڈیٹس کے لیے ٹی وی